بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماس کے پاس راکٹ ہیں ان کی رینج کتنی ہے ان کے راکٹ جو ہیں وہ آل موسٹ پورے اسرائیل کو کور کرتے ہیں اور اس میں سے ابھی تک ان لوگ نے جو لانگ انج راکٹ ہیں ان کے پاس وہ ابھی یوز نہیں کی اور آج کل جو سب سے زیادہ وہ راکٹ شارٹ رینج کا ہے کاسم اس کا نام ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ ایک تصویر آپ دیکھیں ایک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ پڑھیں اس کے اندر کے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہماس کے جو راکٹ ہیں آل موسٹ ساری اسرائیل کو کور کرتے ہیں اور یہ ایک سب سے بڑی پریشانی ہے اسرائیلی یہودیوں کے لیے اور نیتن جہو کے لیے کہ اس وقت اس جنگ میں حماس کافی مضبوط اور ڈیفرنٹ سٹریچڈی کے ساتھ بقیدگی کے ساتھ وہ جنگ میں شامل ہوئے ہیں اور وہ نئی حکمت عملی کے ساتھ اور یہ انتہائی پریشان کو لمحہ یہودیوں کے لیے اور انشاءاللہ حماس اس میں کم جاب ہوگی اور اس کے مطابق ہم یہ رپورٹ آپ کو سامنے دکھا رہے ہیں کہ ایران کے میڈیا نے جو رپورٹ دی ہے جو کہ آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفرنس پورسز کی طرف سے جو رپورٹ آئی تھی اس میں وہ کیا ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنے راکٹ انہوں نے فائر کی ہیں اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دو آزار انیس میں جب جنگ ہوئی تھی تو آلموسٹ حماس نے ہمارے اوپر پندرہ سو راکٹ فائر کیے تھے اور اس جنگ میں جو رائٹ ناؤ چل رہی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ حماس نے وہ کاؤنٹ جہاں سے کرتے ہیں کہ جو میراد کو وہ کہتے ہیں کہ فوٹی ایٹ راکٹ ہم پر فائر کیے گئے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چار سو اسی راکٹ ہم پر فائر کیے گئے دو سو کو روک لیا گیا تو باقی دو سو اسی کے جو راکٹ تھی حماس کی ہمارے بھائیوں کے وہ کہاں گئے ہو سکتا ہے نتنجاؤ کی گھر گریوں یا پڑوسیوں کی گھر لیکن وہ اس کو اکسپٹ نہیں کر رہے ان کا میڈیا یہ ہاں تک کہہ رہا ہے اس وقت جو رپورٹ ہے کہ ان کے ٹونٹی بیس جو ہیں ان کے یہودی شہری اور فوجی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اور تین سو سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بارہ مائی کو پندرہ سو راکٹ ہمیں آرہے اوپر فائر کیے گئے تین سو پچاس کو روکا گیا اس کے بعد وہ اس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہر روز چار سو سے پانچ سو راکٹ ہمارے اوپر ٹھوکے جا رہے ہیں حماس کی طرف سے اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعا حماس کے ساتھ ہیں ہماری دعا فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور اس وقت یہودیوں کی چیخیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں اور ان چیخوں کی وجہ سے اسرائیل کے اندرونی حالات بھی انتہائی خراب ہو چکے ہیں آپ یہ رپورٹ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کی بزنس جو اسرائیل کا ہے گرمیوں کے محصم میں اس کے ٹورس جو اس کی بہت بڑی انڈسٹری ہے وہ تقریباً بند ہو چکی ہے سارا شہر بند ہو چکا ہے اس کے جو سہل سمندر ہیں وہ بند ہو چکی ہیں حماس نے ہر طرف سے اس کو رگڑ کے رکھا ہوا ہے اور حماس اس کو خوب پریشان کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس وقت وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ پچھلی جنگوں کے مقابلے میں حماس اس جنگ میں ڈیفرنٹ حکمت عملی کے ساتھ سامنے آیا ہے اور اس وقت ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کے پاس جو لانگ رینڈ کا راکٹ ہے وہ دو سو پچاس سے دو سو ساٹھ کلومیٹر تک کی رینج کا ہے اور یہ پریشان کون خبر ہے اور اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہودی فورسز کہہ رہی ہیں کہ حماس بلکل ڈیفرنٹ حکمت عملی کے ساتھ آیا ہے اور اس کے ساتھ اب انہیں جو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور پریشانی ہے کہ جو حماس کے پاس راکٹ ہیں اس وقت جن کی تعداد وہ کہتے ہیں کہ چودہ ہزار کے قریب ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا خرچہ اس کے پیسے کھان سے آئے ہیں اور ان کے ایک جو ایکسپارٹ ہیں جو ان کے بڑے سینسدان جہودیوں کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راکٹ ہیں جو ہمارے اوپر وہ فائر کرتے ہیں جو ہمارے اوپر وہ ٹھوکتے ہیں ایک راکٹ کی قیمت جو ان کے پاس ہیں وہ تین سو سے آٹھ سو ڈالر ہے جبکہ جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے جو کہ نکام ہو چکا ہے دفاعی سسٹم راکٹ کو روکنے والا وہ روکنے کے لیے اس کی جو خرچہ ہے ہمارا وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ ڈالر ہے تو یہ بلکل کلیر گھٹے کا سعودہ اسرائیل کے لیے تو اسرائیل کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے کافی حالات جو اندرونی اسرائیل کے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں ہماس کی سب سے بڑی کمجابی اس وقت جو نظر آ رہی ہے کہ ہماس نے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ گڑ بڑ شروع کر دی ہے وہاں اندرونی سڑکوں اور گلیوں پہ بھی ہمارے عرب بھائی جو ہیں فلسطینی بھائی یہودیوں کے کھنے سیک رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور اللہ کرے وہ کمجاب ہوں وہ انشاءاللہ کمجاب ہوں گے تو اس کی اوپر آپ یہ تصویر سامنے دیکھیں سلائیڈ کے ان کے جو سینسدان ہیں وہ ایگری اس چیز کو کر رہے ہیں کہ ہمارا خرچہ اس میں زیادہ ہو رہا ہے ان کے راکٹ روکنے کے لیے وہ اس وقت تک جو راکٹ ہیں وہ تین ہزار سے اوپر راکٹ فائر ہو چکے ہیں ہماس کی طرف سے تو روکنے والے کہتے ہیں ان کی جو آرمی ہے کہ ہم نے ایک ہزار کے قریب روکے ہیں اور باقی جو راکٹ ہیں وہ کہاں گرے ہیں یہ وہ بتانے سے کاثر ہیں ہو سکتے ہیں وہ یہودیوں کے گھروں میں گرے ہیں یا ان کے سیاسی لوگوں کے گھر میں گرے ہیں یا ان کا کوئی جرنیل مارا گیا ہو وہ اس چیز کی خبر وہ نہیں دیتے تو آپ اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اس پروگرام کو آپ شیئر کریں اکی ہمارے ہماری دعائیں پلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہماری دعائیں انشاءاللہ پلسطین ہاں ہم ان سے ازاد کرائیں گے ہم مسلمان بھائی دعائوں کے ساتھ ہمارے حوصلے پاس نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں فتح نصیب کرے گا ایک دن آئے گا کہ فلسطین کی اوپر مسلمانوں کا جھنڈا انشاءاللہ ہوگا تو اس وقت جہودی بہت پریشان ہے نتنجہو بہت پریشان ہے اور اندرونی طور پر اس کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت تک اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور وہ کیا کر رہے دنیا ساری دیکھ رہی ہے وہ بے وقوفی ہمار رہے امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے ہوگا آپ اسے شیئر کریں اللہ حافظ